تو جناب انگلینڈ کرکٹ ٹیم تیسٹ اسکوارڈ سترہ سال کے بعد پاکستان پہنچ گیا ہے آج جو کہ پاکستان کرکٹ کی پاکستان کرکٹ بورڈ کی اور پاکستانی کرکٹ فینس کی بہت بڑی کامیابی ہے آج رات جو ہے انگلینڈ کرکٹ ٹیم بینٹ سٹوکز کی قیادت میں پاکستان پہنچی ہے انتہائی سخت سیکیورٹی میں جو مہمان ٹیم ہے اسے اسلامباد ائرپورٹ پر پہلے تو ویلکم کیا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیکیورٹی اہلکار ہے یہ دیگر جو اعلیٰ اوفیشلز ہیں انہیں جا کر مہمان ٹیم کا پاکستقبال کیا ویلکم کہا انہیں اور اس کے بعد انہیں انتہائی سخت سیکیورٹی میں وہاں سے اسلامباد کے ایک مقامی ہوتیل میں بھیجا گیا ہے تو آج انگلینڈ کرکٹ ٹیم آرام کرے گی پاکستان کرکٹ ٹیم بھی آرام کر رہی ہے دونوں ٹیموں نے آج جو ریسٹ کرنا ہے کل سے دونوں ٹیموں کا پریکٹس سشن جو ہے وہ شیڈول ہے اور یکم دسمبر سے یہ سیریز جو ہے اس کا باقعہ طور پر آغاز ہوگا اگر مگر کی صورتحال تھی جیسے کہ ہم پچھلی ویڈیوزوں میں آپ سے کہتے رہے ہیں کہ پنڈی میں کیونکہ سیاسی صورتحال ایسی تھی کہ لگ نہیں رہا تھا کہ وہاں پر آج وہ میچس ہوں لیکن خان صاحب نے جیسے کہ رمیر تجا کو یقین دھیانی کرائی تھی کہ وہاں پر روکیں گے نہیں وہاں سے نکل جائیں گے اور ویسا ہی ہوا تو دشتہ روز جو عمران خان نے اپنی تپیر ختم کی اور وہاں سے انہوں نے اپنے کار قرآن کو واپس جانے کا کہہ دیا تو اب پنڈی کے حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں سیریز اب شیڈول کے مطابق ہوگی اور بہت بڑی سیریز ہوں جاری ہے خاص کر بڑے نام بین سوگ جیسے نام ہیں جو روٹ ہے اس کے علاوہ اینڈرسن ہے تو اس کے علاوہ کئی بڑے نام ہیں جو انگلینڈ کی ٹیم میں شامل ہیں جو کہ اس ٹیسٹ سکوارڈ کا حصہ ہوگی دو ہزار پانچ میں آخری مرتبہ انگلینڈ کیکٹ ٹیم پاکستان آئی تھی پاکستان اس سیریز سے فتح یاد ہوا تھا لیکن یہ سیریز آسان نہیں ہوگی یہ سیریز بالکل بھی آسان نہیں ہوگی پاکستان ٹیم کے لیے بڑے کھلاڑی ہیں اٹیکنگ کیکٹ کھیلتے ہیں اگرسیف کیکٹ کھیلتے ہیں اور مخالف ٹیم کو پریشر میں لیتے ہیں اور پریشر میں لے کر میچ ہویا وہ جیتنے کی طرف جاتے ہیں ڈیفینسیف اپروچ نہیں ہے دفاعی سوچ نہیں رکھتے کہ یار دکھتے بچا لیں رنز بچا لیں یہ تھوڑا سا ٹائم گزار لیں وہ والی سوچ نہیں ہے وہ آتے ہیں مارتے ہیں اور نکل جاتے ہیں یہی ان کی ٹیسٹ سکوارڈ میں بھی پہچان بنتی جا رہی ہے اگران ٹیم آ چکی ہے اور بڑی کامیاب یہ پاکستان کے ٹیٹ بورڈ کی یہی وہ انگلینڈ ٹیم میں جسے گزشتہ برس پاکستان آن سے انکار کر دیا تھا نیلز لینڈ کی ٹیم جب پلاؤڈ کر گئی تھی تو اس کے بعد انگلینڈ ٹیم ہی فوراں کہہ دیا تھا کہ ہم بھی نہیں آ رہے پاکستان کے ٹیٹ بورڈ نے سپیشلی چیئرمن پیسی بی رمیز رجل نے بڑا پریشر بیلڈ کیا پریشر بنایا اور ایک طرح سے معافی مانگنے والا معاملہ ہوا اور انگلینڈ ٹیم جو ہے اب پاکستان پہنچ چکی ہے تو کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہے پنڈی میں ٹکٹس کی فروکس کا ایسنسلہ بھی جاری ہے اور امید رکھتے ہیں کہ یہ میچز جو ہے وہ بڑے زبرس قسم جو ہوں گے اور انگلینڈ کے جو شائکی نے کرکٹ ہے وہ بھی پاکستان آئیں گے پاکستان آ کر ان میچز سے لوگیں اس کلچر کو دیکھیں گے پیسفل پاکستان کو دیکھیں گے یہاں کے لوگ جو پرامن ہیں کرکٹ سے محبت کرتے ہیں کرکٹ سے پیار کرتے ہیں کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں کھلنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے ٹی ٹوئنٹی ٹیم تھی انگلینڈ کی وہ خوشگوار یادے لے کر یہاں سے واپس لوٹی ہے اسی طریقے سے ٹیسٹ ٹیم بھی اتنی خوشگوار یادے لے کر واپس جائے گی اور پہلا میچ آپ کو بتا ہے کہ یکم سے وہ کراچی میں اس کے بعد دوسرا میچ ملتان میں ہوگا اور تیسرا اور آخری میچ جب وہ کراچی میں کھلے جائے گا تو اچھا اب کرکٹ سیزن شروع ہو رہا ہے کیونکہ اس کے بعد پھر نیزرینڈ کی ٹیم نہیں بھی آنا ہے پھر پی ایسل بھی ہے تو لمبا سیزن ہے انجوائے کریں کرکٹ کو اور انگلینڈ کی ٹیم کو ٹیسٹ ٹیم کیونکہ بڑے کھلاری ہیں انہیں آپ انڈی سٹیڈیم میں دیکھ سکتے ہیں تو جلدی جلدی ٹکٹ خریدیں اور سٹیڈیم پہنچیں اور بڑے میچز دیکھیں